اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مینگو کیک مینگو کا تو موسم ہے اس لئے آپ مینگو شیک پیئیں مینگو کیک کھائیں مینگو ڈی لائٹ کھائیں مینگو مینگو ہو جائیں تو جنب آج ہم نے جو مینگو کیک بنانا ہے اس میں جو کچھ بھی ڈالنا ہے وہ سب میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے مجھے فالو کرنا ہے دھیان سے دیکھنا ہے تین انڈے ڈیڑھ کپ میدہ ایک کھانے کا چمچ بیکنگ پاورڈر میں نے اس دفعہ تیل کپ ڈالا یعنی کی آئل میں نہیں ڈالا ہے ون تھرڈ کپ اور ون تھرڈ کپ میں اس میں ڈالا ہے دوند اور بنا لیا ہے ایک بہت زبردستہ سپنج کیک کے لیے خیر آپ سپنج ابھی فیلحال تو نہیں ریڈی ہوا مطلب بیٹر تیار ہو گیا ہوا ہے آج میں نے بنائے ہیں دو کیک بلکہ ایک تو بن رہا ہے ایک بنا چکی ہوں وہ جو بنا چکی ہوں وہ بنایا تھا میں نے سٹرابری پلین کیک سٹرابری فلیور ہے سٹرابری جائم ہے وہ ساری چیزیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں بنا رہی ہوں مینگو کیک تو مینگو کا ڈیکوریشن ہے آج میرا پروگرام یہ ہے کہ میں صرف اتنا ہی کام کروں سپنج بنا کے اس کو میں رکھوں گی فریج میں صبح جب اٹھوں گی تو پھر میں اس کا فردر کام کروں گی اچھا ہے کہ رام سے بن جائے گا اور تھنڈا ہو جائے گا اور جب وہ تھنڈا ہوگا تو اس کے اوپر جو بھی میں آئسنگ وغیرہ کروں گی ڈیکوریشن کروں گی وہ بہت اچھی اور سٹرے کرنے والی ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ بھی ایسا کیجئے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ہماری باتوں میں یہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے میں نے ون تھرڈ کپ ڈالا ہے تیل یعنی آئل نارمل گھر کا جو ہم جس میں ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور اب اتنا ہی میں ڈالوں گی فریش ملک اب پھر ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اگلا پروسیجر کریں گے اگلا پروسیجر ہے میدے کا انہیں کی فائن فلور کا جو ہم نے اس میں ڈالنا ہے ڈیڑھ کپ میدہ اور ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر پہلے ڈالا ایک کپ اس کو تھوڑا سا میکس کر لیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے جو ہمارا ہاف کپ رہ گیا ہے اور میں نے ابھی تک بیکنگ سوڈا بھی نہیں ڈالا ہے وہ بھی میں ہاف کپ کے ساتھ ہی ڈالوں گی اس کو چھان لینے کے بعد ہم نے رکھ دیا ایک طرف چنی کو اور یہ ون فورت چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا یہ وہی سوڈا ہے جو کہ ہم چنے گلانے کے لیے جب یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میٹھا سوڈا یہ وہ ہے اور ون فورت چمچ ہی اس میں میں نے ڈالی ہے ڈالا ہے نمک نمک ڈالنا بہت ضروری ہے ہمارے میٹھے کو بیلنس کرتا ہے آپ نے بالکل نہیں بھولنا بہت ہلکا سا بیٹر ایک تیس سیکنڈ کے لیے ایک منٹ کے لیے ہم چلائیں گے بہت ہلکا ہلکی سپیڈ پر تاکہ پورا ہمارا جو بیٹر ہے وہ لنس فری ہو جائے اور ایک سا ہو جائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیٹر کو بند کر کے ایک طرف رکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے بہت اچھا سمودھ بیٹر بن گیا ہے تب ہم نے ٹین میں ڈالتے ہیں بیکنگ ٹین میں بیکنگ مولڈ میں تاکہ یہ ہمارا زبردست قسم کا کیک تیار ہو جائے 170 پہ یا 180 پہ ابھی آپ کر سکتے ہیں 30 to 35 منٹ کے لیے ہم اسے بیک کریں گے تو آئیں پھر چلتے ہیں اوون کی طرف اس کو رکھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں 35 منٹ کے بعد کیک بہت اچھا بیک ہوا ہے اسے میں رکھنے لگی ہوں فریج میں جی نیکسٹ مورننگ کی بات ہے میں نے سب سے پہلے اس کیک پہ کام کرنا شروع کیا کیونکہ شام کو مجھے ایک جگہ جانا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں جانا ہے بیٹ کریں گے بیٹ کریں گے زبردست قسم کا بیٹ کریں گے یہ تقریباً میں نے لیا ہے دو کپ کریم لی ہے اور اس کو اچھے طرح سے بیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا ہے آپ کو پتا ہے موسم میں گرم تو میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی یہ دیکھیں کریم بھی ہے چھوٹ چھوٹی کیوبز کی شکل میں آم کٹے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہم میں نے رکھا ہوئے دودھ جس میں کے چینی ڈالی ہے میں نے ایک کپ دودھ میں تقریباً ون فورت کپ چینی ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو رکھ دیا ہے آئی ایم سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کیک کو ڈی مولڈ اور اس کے بعد اس کے کرتے ہیں پیسز میں اس کو ایکویل پیس میں کاٹوں گی اور جو اس کا فرنٹ ہے یعنی کہ جو فرنٹ نہیں اوپری ستھا میں اسے زائر نہیں کروں گی اس پہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے آپ دیکھتے رہیے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے پیسز کٹے ہیں سلائس کٹے ہیں جو اس کے آس پاس کرمز گر جاتے ہیں جسے ہم کہنا چاہیے بھورا بھورا چورا جو بھی کہیں گے کیک کا اسے صاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کرم کوٹ کرتے ہوئے یعنی کہ پہلی کوٹ کرتے ہوئے کیک کے اوپر جب ہم فرسٹ لیئر لگاتے ہیں کریم کی کوٹ یہ آج ہے کوٹ میں تو یہ پھر آپ کو بہت پریشان کرتا ہے سب سے پہلے میں نے پیس رکھت درمیان مالا اور اس کو اچھی طرح سے دودھ سے سوک کیا اور یہ کریم سے اس کو سارا اچھی طرح سے ہم نے پھیلا دینا ہے کریم کو تاکہ ہمارا یہ بہت مزیدار سا نرم ملائم ایک ڈیلیکیٹ خوبصورت سا کیک تیار ہو جائے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ سائیڈوں پر پھر کریم بگانی ہے یہ جو اور پھر یہ درمیان میں جو یہ ایک ہلکا سا ایک جگہ بن گئی ہے جس پہ ہم رکھیں گے بہت سارے عام اور اس طرح سے ہم دوسری والا جو ہمارا دوسری منزل تیار ہوگے اسے بھی بالکل ایسے ہی تیار کریں گے اب یہ جو میں نے کہا یہ والا پیس رکھا ہے یہ وہ والا ہے جو کہ سب سے اوپر والا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا میں زائے نہیں کروں گی کیونکہ کیوں زائے کرنا کھا تو لیتے ہیں یعنی کہ ہم زائے نہیں ہونے دیتے اس کو بھی کھا لیتے ہیں مگر میں سے فیلحال کیک میں ہی سب کچھ ڈال دینا چاہتی ہوں لیجے دوسرا بھی ہو گیا ہے تیار اور اسی طرح سے ہم باقی بھی کر لیں گے اوپر والا ایک اور ہماری منزل رہتی ہے تیسرا والا بھی ہم نے کرنا تھا تو اس کے اوپر بھی اسی طرح سے عام رکھیں اور اس کے اوپر وہ والی سطح رکھیں گے جو سب سے نیچے تھی اس کی جو سب سے اہم وجوہات میں آپ کو بتا دوں یہ ہم یہ کیوں رکھتے ہیں ایک تو اس کے کرمز نہیں نکلتے ہیں یہ بلکل بڑا اچھا سیٹ ہوتا ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کوئی بریڈ کرم کا کوئی اس میں پرشانی نہیں ہے اور یہ ایون ہے کوئی اونچا نیچا نہیں ہے جس کے وجہ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آئے چلیں پھر ہم اس کو بریڈ جو فرسٹ کوٹی کا نا جسے کہتے ہیں کرم کوٹ کہتے ہیں وہ کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو فائنل کیسے کیا ہے اس کے کو جو فرسٹ کوٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب میں یہ کروں گی کہ اس کو فرسٹ کوٹ کرنے کے بعد میں اس کو رکھوں گی فریج میں اور یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کیونکہ فرسٹ کوٹ کے بعد آپ کو سٹے دینا ہوتا ہے کیک کو اور اگلا جو بھی اس کے اوپر ڈیکوریشن کرنی ہے اس سے پہلے نائف کو میں نے صاف کیا ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو شاید میں کیک پر سے ہاتھ صاف کر رہی ہوں ایسا نہیں ہے تو چلی پھر اس کو فریج میں رکھتے ہیں ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمارا کیک نکل آیا ہے تھوڑا سا ہمارا لگ رہا ہے مجھے کے ہلکا سا جیسے سائٹ سے تو اس کو کرتے ہیں سیٹ پھر سے اور اس کے بعد میں اس کو مزید ڈیکوریٹ کرنے کے لیے میں نے آم نکالے ہیں آم کی جو ایسے آپ کو کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں آم کو تو میں نے اس کو فیلحال ایسا کیا ہے کہ اس طرح ٹیڑا سا بنایا تھوڑا سا مجھے تو اچھا لگ رہا تھا یقینا آپ کو بھی اچھا لگے گا اگر نہیں لگا تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا اور اگر لگا ہے تو بھی بتائیے گا یہ دیکھیں کتنے اسی طرح سے ہم دو لیئرز اور ڈالیں گے کٹ کے اسی طرح اس کو اٹھانا تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن کوئی باتی اٹھ جاتا ہے یہ چوڑی اگر ہو نا تین لائنیں لگائی ہیں عام کی اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو مزید کریمی کرنے کے لیے پیارا پیارا کرنے کے لیے کریم لگائیں گے یہ سٹار نوزل ہے جس سے بہت مزے کے ڈیزائنز بنتے ہیں کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ نوزل میں لگا لیتی ہوں تو دو تین اسی سے ہی ڈیزائنز بن جاتے ہیں جیسے کہ میں ابھی آپ کو بنا کے بتاتی ہوں ایک تو یہ چھوٹے پھول بنتے ہیں جو بلکل کلیاں جیسے یہ والے پھول جنہا یہ بھی اس سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں اور شاید مجھے یہ پسندی بہت ہے یہ والا سٹار نوزل میں اکثر اس کو یوز کر رہی ہوتی ہوں اسی سے جو بلکل نیچلی سطح ہے کےک کی ہم اس پہ بھی چھوٹ چھوٹے سے پھول بنائیں گے صرف ییلو یعنی کہ مہنگو کلر اور وائٹ کریم اور کوئی تیسرا رنگ اس پہ شامل نہیں کیا ہے مگر مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اب میں چلتی ہوں آپ سب کو لے کے اپنے ٹٹرہ کی گھر اور مناتے ہیں سالگرہ ملین ساہم اس بھی گھر پیکٹ کر رہو حامدہ تا دیمز بہت یہ ہے میری بہت پیاری بھتی جی جو میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی آپ بھی میرا حوصلہ بڑھائیں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا دلچال نصیم کو دیں اجازت خدا حافظ رب رکھا مطاف کی در پیاری حوصلہ مطاف کیوشم بہت یعی حوصلہ موسیقی